اسلام علیکم ناظرین ہوتشی پروگرام میں بھلیکار جہما زخمین جی حالت پھرن تمام گھنی گھنٹی جو گی بدھائی بنیے تھی واضح رہے تھا دہشتگردی ایک دفع بیر کر کھنی بیٹھا لائے امونمان جی جہاں صورتحال آئے انہوں نے کترہ ہی سوال ہوتی چکا ہے یہ خاص انہوں نے موقع تھی وہاں ہے جنہیں چین جو نائب پر رہی وزیر آزم پاکستان پہتو آئے آئیں وفا کی حکومت پر آئیں انہ والے ساں کترہ نین کھان تیاری جاری ہوئیوں تا سی پیک کے دہ سال مکمل تھے انہوں نے حوالے ساں یہ جہاں تقریب ہواین ورے پیمانے تے ملائی وینڈیو انہوں نے حوالے ساں کلچرل شو بھی رتھی ہوئے ہو جہاں کو پنہانے ملتبی کروے واہے یہ ٹائم جہاں تمام گھنوں اہم آہے جنہیں چینی وزیر آزم نائے وزیر آزم جنہیں پاکستان پہتو انہوں نے موقع تے انہوں نے ترہا جو دہشتگردی جو وہاں واقعی ہو تھے انہوں نے کڑو وہاں سوال پر پیدا تھے تو انہوں نے بھی گالہ ہی ناسی نکھانا با گالہ ہی ناسی سیاسی صورتی حال جوالے ساں واضح رہتے ہیں انہوں نے وقت تائیں ملک جو وڑیوں پارٹیوں نون یا مسلم لیگ نون این پیپلز پارٹی بھئی انہوں نے وقت تائیں اسیمبلیوں ڈیزال کرن جوالے ساں کا فائنل تاریخ مدحے نہ سگیوا ہیں انہوں نے ساں گالہ انجلا سانکھے سینئر انیلسٹ شاہین خریشی صاحب جوائن کیا شاہین صاحب ویلکم کہتی ہوں آپ نے پروگرام میں جوائن کیا شاہین صاحب کیا کہیے گا باجوڑ میں دہشتگردی کا بہت زیادہ افسوسناک جو واقعہ جس میں کئی قیمتی انسانی جانے زائع ہو چکی ہیں کئی افراد جو ہیں بدترین جو ہیں وہ ان کی صورتحال خراب ہے اور بہت زیادہ زخمی ہے کیا کہیے گا ایک ایسے وقت میں دہشتگردی کا واقعہ سامنے آنا شبین صاحب پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ جسکس کیا جب ہم عمومی طور پر الیکشن اور منصفانہ الیکشن کی بات کرتے رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ یہ جو ہے تین ہفتے ہو گئے ہیں یا دو ماہ سے بالخصوص اور تین ماہ سے تو بہت ہی زیادہ کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن پاکستان کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے فورسز کے اوپر کسی نہ کسی طرح خود کچھ حملے نہیں ہو رہے تو اس سے جو ہے انسان بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو قابو پالیا گیا تھا تیشتگردی پہ اور اس میں بہت بڑی قربانیاں امام افواج پولیس اور تمام سیکیورٹی داروں کی تھیں لیکن اس کے بعد جب سے یہ جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے افغانستان کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور اس کے بعد ہماری بارڈ اکھاڑنے لگے وہاں پر جو بارڈر پہ ہماری لگائی گئی تھی افغانستان پہ اور پھر مداخلت ہوئی پھر اکراس دی بارڈر جو ہے فائرنگ ہوئی اس کے اندر ہمارے شہیدوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ ایگریشن جو ہے ان کے پاس آیا پھر یہ باتیں چلیں کہ امریکہ جو جلد بازی میں انتہائی جدید اسلحہ چھوڑ گیا تھا اس پر وہ قابض ہو گئے دولروں پہ قابض ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان اس وقت ایک تو اقتصادی بربادی کے اندر آلریڈی ہے اور اس کو کنسولیڈیشن کے لیے اس کو بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ پرشن جاری ہیں لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اگر لائنڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا غیر یقینی ہو جائے گا تو یہ جو ہے فارن انویسمنٹ یا یہ پروجیکس کا معاملہ جو ہے اس کو اس سے خاطرخواہ نقصان ہوگا اور بالخصوص اس وقت میں جب پاکستان جو ہے آئندہ جو ہے تین ماہ کے اندر اندر انتخابات میں جانے والا ہے انتخابات جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے وہ جس طرح مرضی ہوں لیکن اگر وہ پور امن نہ ہوں اور تمام پارٹیوں کو اور تمام جو ہے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے برابر کے مواقع نہ ملیں کسی ایک صوبے کے اندر اگر جلسہ یا اجتماع یا جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو وہ تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ تو دیکھیں جب دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کہاں سے اتنے زیادہ جو ہے خودکش جو ہیں لوگ آگئے ہیں کہ پچھلے چار کے چار جو واقعات ہیں وہ خودکش جو ہیں ابلابروں کے ذریعے کیے گئے ہیں اور گزشتہ روز جو یہ باجوڑ کے اندر سانیاں ہوا ہے جس میں چوون جو ہیں افراد ابھی تک جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سو سے زائد جو ہیں کامی ہوئے تو اس ساری صورت حال کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کس نے اجازت کی تھی کہ بھئی یہ دوبارہ سے قابو پا لینے کے بعد اتنی خربانیوں کے پھر یہ دہشت گردی جو ہے اتنی پھیل گئی ہے کہ پچاس پچاس چوون چوون آدمی ایک دن جو ہے لقمہ عجل بننا شروع ہو گئے ہیں اور کوئی چاہے نماز پڑھ رہے ہوں چاہے کوئی جو ہے جلسہ کر رہے ہوں چاہے انتخابی گیدرنگ کر رہے ہوں ورکر کنمنشن تھا کسی طرح روز جی ایو آئی ایف کا فضل الرحمن گروپ کا باجوڑ کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت الارمین بات ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کیا اشارہ ہے لیکن شاہین صاحب وہاں سے تو تردید ہو چکی ہے ٹی ٹی پی والوں نے تو بڑا کلیر کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمیں بھی افسوس اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ وہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ایک حکومت میں ہیں اس جو پر عالمی سطح پر دباؤ ہے وہ عورتوں کو پڑھنے تعلیم کے لیے نہیں دے رہے مواقع اور نوکرییں بند کی ہیں قدشتہ دینوں انہوں نے جو یہ خواہتین کی جو وہ ہوتا ہے بیوٹی سیلون بند کر دیئے جو ان کا انہوں نے وہ مواقع بند کر دیئے جس کے اندر وہ خواہتین اپنا روزگار جو ہے کر رہی تھی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ عالمی سطح پر دباؤ ہے کہ جو دوحہ کے اندر جو ہے انہوں نے معاملات تیہ کیے تھے کہ ان کی سرزمین کسی دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی بارال دہشتگرد تو وہاں سے آئے بھی ہیں اور یہ اصلے جو آ رہے ہیں اور یہ جو کلپی جو ہے دس کیجی جو ہے وہ ہائیس جو ہے گریڈ کا وہاں پہ دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے تو یہ سمالات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ وہاں پر ان کی فری مومنٹ ہے اور گزشتہ دنوں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے افغان طالبان نے یہ کہا ان کی حکومت میں کہ ہمارے معاملات پاکستان سے نہیں ڈسکس ہوئے تھے امریکہ سے دوحہ میں باتیں ہوئی تھیں تو یہ بڑا ایک اس کو جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہیں سابق سینیٹر فرداللہ بابر صاحب نے اور پھر وزیر دفاع خاجہ آکست نے ان کو انڈورس کر کے ان کی بات کو کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے اس بات کو کہ یہ میسیج کیا دیا گیا ہے کہ جب آپ عالمی سطح پر ایک پلیج کرتے ہیں ایک یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جب سے وہاں سے جو ہے امران کے دور میں یہ واپس لانے کی اجازت دی گئی تھی پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں تو اس کے بعد یہ دہشت بتدریج اضافہ ہوا اور وہاں پر بڑے پورامن پروٹیسٹ ہوئے جس کے اندر بھاری تعداد میں تمام سیاسی جماعتوں اور سیبل سوسائیٹی کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہمارے امن کو برباد نہ کیا جائے لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس پہ کیا صرف پی ٹی آئی پہ آتی ہے یا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوائی آئی ایس آئی چیف جنرل فیض جو ہیں ان کے بغیر بھی یہ ہو سکتا تھا کیونکہ جنرل فیض تو بعد ازاں بھی جو ہیں کابل میں گئے تھے جب یہ دوہا مذاکرات ہوا اور امریکان جلدی سے چلے گئے اور ماں پر انہوں نے قبضہ قبضیہ طالبان نے آنے کے بعد تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ ویسے تو ہر جان جو ہے بڑی قیمتی ہے لیکن خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا سیاسی رہنما جو ہے اس کا نشانہ بن گیا عوام بن رہی ہے مطرمہ شہید بینجیر بھٹو کو بھی جو ہے اسی دہشتگردی کا کہنے کے بعد یہی کہا گیا کہ وہ ان کی دہشتگردی کا نشانہ بنے شاہین صاحب لیکن یہ بھی بڑا اہم ہے کہ چین کے نائب وزیر آزم جب پاکستان پہنچے اور یہ دس سالہ تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بڑا وفا کی اخبند پروگرام بنایا تھا جس میں کلچر شو بھی تھا تو یہ ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے کہ چینہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں دوستی کی مثال نہیں ملتی اور آپ نہیں سمجھتے یہ بھی بڑا کلیر کٹ میسج ہے دیکھیں یہ چیزیں ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب دوہزار چودہ میں سی پیک کا آغاز دس سال پہلے کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین نے بھرنا دے کر اس پروسس کو تاخیر کا شکار کیا اور اب بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پونے چار سال جو ہیں پی ٹی آئی کا دور اقتدار تھا اس میں سی پیک کو جو ہے سردخانے کی نظر کیا گیا اور اس کے اوپر یہ کئی دفعہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بلابل یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہے چائنہ نے اس کا بہت برا منایا تھا لیکن اب اگر کوئی پیشرفت ہوتی ہے اس حوالے سے چائنہ کے تو یہ بہت کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہے اور آج آپ دیکھیں کہ آج ایک ثقافتی شو تھا جسے منسوخ کر دیا گیا ہے مہمانوں کے لیے اور دو دن کی چھٹی بھی اس لیے کی گئی کہ آشورہ کے اوپر جو ہیں سیکیورٹی فورسز جیوٹی پر تھی اور پھر چائنہ کے نائب وزیر اعظم تشریف لارے تھے تو اس کے بعد اب یہ صورتحال بنی کہ چھٹی کرنی پڑی لیکن اس کے باوجود اگروں نے دہشت کر دی کی ہے لیکن آپ اس کے اندر یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ صرف چائنہ ریلیٹڈ ہے میں جب بھی انتخابات کی بات کر رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک انتخابی جلسے کی صورت کی کہ باجوڑ کے اندر کارکنوں کا اجلاس کھلایا ہوا تھا انہوں نے تو اس کے اندر جو ہے فضل الرحمان گروہ کے امیر بھی جو ہیں وہ ان کی بھی جان جو ہے وہ گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن بھی اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر نظر آ رہا ہے اور جو ہے لائنڈ آرڈر کو خراب کرنا بھی دہشت کر دی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور بالخصوص جب چائنہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ کئی پروجیکس کو ٹارگٹ کیا گیا اور چین اس کے اندر سیکیورٹی کے لیے جو ہے پاکستان کی مسلح فواج سے بات یہی کی جاتی ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر جو ہے فورن جو ہے پروجیکس کو سیکیورٹی جو ہے پاکستان کی مسلح فواج دیں گی لیکن اب یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹائم فریم ہو گیا ہے سر پہ الیکشن ہیں دہشتگردی ہو رہی ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں پولیس کی ٹارگٹ کیلنگ ہوتی ہے کہ ایک دم سے جو ہے گاڑی پھٹ جاتی ہے اور وہ جو ہے وہاں پر تین یا چار یا پانچ شہید جو ہے جانے جا رہی ہیں تو یہ ٹارگٹ کرنا یہ بدلی پھیلانے کی کوشش ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنا دل چھوڑ دیں کہ یہ تو ہمیں فل ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو بھی ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اول تو کوئی ٹائم ہی نہیں رہا ہے کہ آٹھ نو تاریخ کا خوشی شکل کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کا وہ چلا جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں سیکیورٹی کو اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے تو اس سے بہت زیادہ نہ صرف پاکستان کے اندر انسانی جانوں کا اور لائنڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا الیکشن کا مسئلہ ہوگا فورن انویسمنٹ کا مسئلہ ہوگا اور پاکستان کا جو ایمیج ہے جس میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دس بلین ڈالر کی جو ہے کوئی ریفائنری لانا چاہتے ہیں اور میڈل ایسٹ کے پیسے لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بڑا ضروری ہوگا کہ ان قوتوں کا وہ جو ہے سختی سے پیش آیا جائے جس طرح وزیر آزم بھی کہہ رہے ہیں آرپی چیف بھی کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے فوری سرکو بھی کرنا ضروری ہو چکا ہے کیونکہ یہ پاکستان کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال کا جو ہے نا وہ رسک نہیں لے سکتا بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب آپ نے اپنا موقع دینے کے لئے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین سینئر انیلسٹ شاہین قریشی ایساس اگڑوڑو جو چون ہو تو ان وقت پاکستان چاروں طرف کھان جہیں سیاسی معاشی صورتحال کے فیس کرے رہوا ہے الیکشن وارو ماہول آئے انہوں میں انہیں طرح دہشتگردی جو کا باجوڑ واقعے جو حوالے ساں ظاہر تھے تھی مسلسل انہیں طرح دہشتگردی جو ٹارگٹ کرے دھماکہ کیا منہ تھا امنہ مان جی صورتحال میں خلل پیدا کرن جی کوشش کی منہ تھی یا انہیں گال جو ثبوت آئے تو پاکستان میں اسی ہزار جانن جی قربانی کھان پویب یا جنگ ایک تفو بیہر کر کھنی رہیا ہے جہ کا اکڑی وڈی خطرناک گالہ ہے پروگرام جی سلسلے کے جاری رکھا ناسی وقت تو تھو آئے مختصر وقفے جو وٹھونٹا وقف ہو ویلکم بیک ناظرین پروگرام جی سلسلے کے اکتے ودائی ناسی پروگرام جی بے حصے میں ساگی گال کا ناسی الیکشن جی حوالے ساں ملک جی موجودہ جی کامونمان جی صورتحال آئے انہیں حوالے ساں پاکستان ان وقت معاشی دبن میں جین طرح پاتھل آئے انہیں حوالے ساں واضح رہے تا غیر یقینی واری صورتحال میں جمہوری پروسس کے اگتے ودائن جی حوالے ساں سیاسی پارٹن جی کوششو پہن جی جائے تے جاری آئیں تو تیک دفو بیہر ستر اسی ہزار جانن جا نظرانہ پیش کرنے کھا پویب آمونمان جی خراب تندر صورتحال اکڑو بلو سوالیا نشان آئے انہیں موقع تے جرے پاکستان میں چین جو نائب وزیراعظم موجود ہو سی پیک منصوبے سالموں کا ملترن جوالے ساں تقریبا جو جو سلسلو ہو اوپن سادگی ساملائن جو فیصلو کہہ وہا ہے ٹائمنگ تمام گھنی اہم آئے نئی حوالے ساں پروگرام جو بیس ہے سینئر انیلسٹ سینئر صافی جاویڈ لانگا صاحب جوائن کہوا ہے جاوی صاحب بھلی کار تاں پروگرام میں جوائن کہو جاوی صاحب پاکستان جو مطا آمونمان جو خطرو دہشت گردی جو خطرو تریو نہ ہے گزرل کچھ وقت سوپیہ حکمے جو پتھیاں جہیں طرح ساں فورسز جو مطا حملہ خودکش حملہ باجوڑ میں اتنیوں قیمتی جانیوں زائیاتیوں یہ اکڑو بڑو میسیج آئے انہیں دورین طرفاں پاکستان میں آمونمان جی صورتحال کے خراب کئے ونیے چونڈن جو ماحول خراب کرن جی کوشش کئی ونیے چھا چھا ونڈو اور میں مریدتا ہے جو ڈائشت غ Brand جی ٹھوڑ جی جیل لائن تھے جیل تھے اوہ یہ جیسے واقعا آیا ہے نوے وقت وقت کانتین دا پہران اوہ یہ ارگنائز گروپ آیا مستلسل اوہ سٹرائک کرے تو ان دفعی موقع جی تار دے ایک رسیمبلیت موقع ہو چائنیز ڈگنیٹری پاٹسان میں آئیوں پہ ایپیک کی جیسے دا کے سالگرام ملائی پی بنیا تو انسی سے منکہ میسیج جانو ہو ملکل میں یہ سیرا سی شوائے نکھے پاٹسان جی جکا سیاسی معاشی صورتا ہلا ایڈی انہوں نے غالب رہییا جو ایڈا میڈیا تھے جو پولیٹیکل ڈسکورس آنہ میں چھائن رہے ہیں جو جو پرانوی پیچیتا مسئل ہویا ٹیررزم جو پاٹسان میں گروپ ان جو انہ کے ایڈریسی نے کہا ہوئی ہے زائرہ جیسے ملک میں اپراہ تپری ہوئے ملکی اسٹیبلشمنٹ جکا پانچے بچاں میں پوری ہوئے موسیقا 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 بلکل 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 موسیقا 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 بیا تمام گھڑان اگر جگہ ڈیویزن پیدا تھی ویا انہوں کے ختم کرنجل ہے چونڈون تمام گھڑیوں ضروریاں ہیں ضرورت نکال جیا ہے جو کڑو مضبوط فیس کندر جو کو فگر آئے وہ جمہوری انداز میں ساموچے جو کوئی سمورہ معاملہ بہتر تریخی سانسی سگے ناظرین ہارڈشو پروگرام جو وقت پڑھنے تھے پہنجی پو جانی تھے پہتو اندر پروگرام دینی دا اجازت اللہ باہی